آج کا جو ٹاپک ہے جیسا کہ لکھا بھی آ اور آج کا ٹاپک جو انسا ہے وہ ہزبنڈز کے لیے میل حضرات کے لیے کہ ان میں کون سی ایسی خوبی ہونی چاہیے جن خوبیوں کی وجہ سے کہہ لیجئے کہ وہ ایک اچھے ہزبنڈ اچھے خامد کہلائیں گے سب سے پہلے تو ایک پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا پورا ایڈوکیشن سیٹم پورا تعلیم کا نظام سارے کا سارا سسٹمز نمبر ڈگریز دل آرہا ہے لیکن جو اچھا انسان بنانا ہے جس کو جنٹل مین کہتے ہیں کہ جنٹل مین کی کالٹیز کیا ہوتی ہیں وہ جنٹل مین کی کالٹیز پیدا نہیں کر پا رہا اور جب جنٹل مین کی کالٹیز نہیں ہوتی تو آپ بڑی دنیا ایسی دیکھیں گے واسطہ پڑتا ہے میرا آپ سب کا جو پڑے لکھی ہیں عہدوں پہ ہیں ڈگرییں ہیں بڑے بڑے مقابلے کے امتحان پاس کی ہیں لیکن بندے اچھے نہیں ہیں اور اگر بندہ اچھا نہ ہو یعنی انسان اچھا نہ ہو تو وہ تمام عہدے وہ تمام بردییں چیزیں جو پہنی ہوتی ہیں جو تمگیہ آپ نے لگایا ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں آج وہ سب کی سب خوبی ہیں میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو کسی بھی شخص میں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمت ہے ہماری وہ بہن کہ اس کے مرد میں یہ خوبی ہیں ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتی سب سے پہلی خوبی کی بات کروں گا یہ انتہائی نہ پہتا ہے اور آج کی آج کے ٹاپک پہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ریسرچ بیسٹ ہے میں نے آپ بھی اس کو گوگل سرچ کریں تو یہ وہ تمام خوبی ہیں جو دنیا میں ہر خطے کی عورتوں سے پوچھا گیا کہ یہ خوبی ہیں اگر مرد میں ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا تو ایک نارمل منٹلی بیلنس حالت میں کوئی اگر فیمل ہے وہ کہے گی جی کیا بات سب سے پہلی جو ہے نا دیپینڈبل ہونا چاہیے سب سے پہلی خوبی ہی ہمیں یہ پتہ لگی کہ پہلی خوبی یہ کہ مرد کو رеспانسیبل ہونا چاہیے ذمہ دار ہونا چاہیے اگر اس میں ذمہ داری کا احساس نہیں اپنی ذمہ داریوں کو جانتا نہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ڈیفائن کر کے اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا تو یاد رکھی کہ وہ بوجھ جو مرد پہ پڑھنا چاہیے جب نہیں اٹھاتا تو وہ بوجھ پھر عورت پہ پڑھ جاتا ہے بڑی بی بی ایسی ہیں جن کو مرد عورت دونوں والی زندگی گزارنی پڑتی ہے اور بڑی بی بی ایسی ہیں میں جب سنگل پیرنٹنگ پڑھاتا ہوں کیونکہ میری ورکشاپ سینس پر تو فران بھی سنگل پیرنٹنگ میں ہم نے ایک کٹاگری بنائی ہے یہ وہ بہنیں ہماری جو اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے ہزبنڈ ہیں لیکن ذمہ دار نہیں ہیں وہ بھی سنگل ہی ہیں کیونکہ آپ کا اگر ہزبنڈ ذمہ دار رسپونسبل نہیں ہے غیر ذمہ دار ہے خدا رخواستہ نشہ کرتا ہے یا اپنی ذمہ داریوں کو وہ پورا نہیں کرتا یا کماتا نہیں ہے کام پر نہیں جاتا سست ہے ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اے پلس کی پوری ٹرانسپیشن دیکھتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا تو وہ بھی پہلی خوبی جو ہونی چاہیے اس میں وہ خوبی نہیں ہے اور وہ پہلی خوبی کونسی ہے جی وہ خوبی ہے ذمہ داری کی جو آپ سب میں ہونی چاہیے ذمہ داری کا مطلب کیا ہے دیکھتا ہے یا کرتا ہے اچھا اچھا ایک یہ اچھا فرا کا سوال کہ رسپونسبلٹی کا مطلب کیا ہے اچھا جو ورڈ ہوتے ہیں اردو انگلیش فارسی میں چاہوں گا کہ ارشاد صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں دنیا میں ورڈ کے ماخذ ہوتے ہیں وہ ماخذ بتاتا ہے کہ چیزوں کے معنی کیا ہیں رسپونسبلٹی ہے رسپونس آف ابلیٹی یہ آپ کی ابلیٹیز کا رسپونس یعنی تم اچھے خاصے کما سکتے ہو اور کماتے نہیں ہو غیر ذمہ دار ہو اس کا مطلب ہے یعنی آپ اپنی ذمہ دار آپ تیر سکتے ہیں اور تیرتے نہیں ہیں آپ میں ذمہ داری نہیں ہے یعنی جو ابلیٹیز آپ میں ہیں اگر آپ ان کا برپور استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ذمہ دار ہیں یعنی ایک سیر کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں تو سیر کی ذمہ داری لینی چاہیے سوی سیر کی ذمہ داری ہم نہیں معیر کریں گے یعنی ایک بندے کا معازنہ دوسروں سے نہیں ہونا شہی لیکن جو اس کی کپیسٹی ہے اس میں اسے کام ضرور کرنا چاہیے یہ پہلی خوبی ہے یعنی گھر کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے کام کا جو مرد کے ہیں وہ کرے دیکھئے بنیادی طور پر مرد کے ساتھ کمانا جڑا ہے یہ دنیا کا کوئی کلچر ہو دنیا میں انٹرپالوجی بتاتی ہے اتنی تبدیلی ہیں دنیا میں آئی ہیں لیکن مرد دنیا کا دس ہزار سال پرانا ہو یا آج کا مرد ہو وہ مسروف ہو کماتا ہو کما کے لاتا ہو اچھا لگتا ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بی بی کے اپنے ہزبنڈ کو آپ بیٹھ جائیں تو میں ہی کروں گی کبھی نہیں ایسا ہوگا ایک ریسرچ یہ کہتی ہے 99% مومنز یہ چاہتی ہیں ان کے ہزبنڈ کمائیں جو ایک پرسنڈ شاید بچ جائیں گی نا وہ بھی کمانا نہیں چاہتی ہیں وہ مسروف رہنا چاہتی ہیں اور اچھے ہزبنڈ میں ہونی چاہیے کہ اس کو ہماری لینگویج والا ورڈ یوز کروں تو زیادہ مناسب ہے مرد کو لائی لگ نہیں ہونا چاہیے یہ لائی لگ کون ہوتا ہے فران بھائی لائی لگ وہ ہوتا ہے جو جس کی اپنی رائے نہیں ہوتی جو خود اپنا مچیور نہیں ہوتا وہ جیسے کالی اینک پہلنے تو دنیا ساری کالی دکھتی ہے حالانکہ دنیا کا رنگ کالا نہیں ہے اینک کا رنگ کالا ہے بعض لوگ اپنی رائے نہیں رکھتے وہ کبھی ماں کی مان لیتے ہیں کبھی بہن کی مان لیتے ہیں کبھی کسی کی مان لیتے ہیں یعنی کہہ لیجئے جس میں رائے کی مضبوطی نہیں ہے رائے دینے کی مضبوطی نہیں ہے اور اپنی رائے ایک مچورٹی کے ساتھ رائے نہیں ہے یقین کیجئے عورت کبھی بھی اس کو لائک نہیں کرتی اب اس کو میں جوڑوں گا تیسری کالیٹی کے ساتھ دنیا کی کسی عورت کو ویک مرد نہیں بسانتی اچھا ویکنس اور سٹرنٹھ کا تعلق کین چیزوں کے ساتھ ہے یعنی کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کبھی ایسا ہیپی کبل میں نے نہیں دیکھا کہ اگر بیوی نے کہا آپ کھانا کھائیں گے کھا لیں گے آپ نے جانا ہے چلے جائیں گے اگر اس قسم کا مرد ہونا آپ کا کیا پلان ہے یہ مرد کو ججتا ہی ہے کہ وہ کبھی کبھی بتائے میں مرد ہوں اور کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ غصہ کر کے بتائے یہ اپنی رائے کا اظہار اپنی پرسنیلٹی اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا میں بلکہ فران بھائی میں نے کچھ چھے چھے فٹ کے چھے ساڑھے چھے فٹ کے جسے کیا ہی جوان کے شی جوان کہتے ہیں وہ جو شی جوان ہے نا ان کو بھی ویک دیکھا ہے یعنی آپ کی پرسنیلٹی کا ویک ہونا اس میں آپ کے ڈینڈ بیٹھ کے اور ڈولوں کا چکر نہیں ہے اس میں آپ کی پرسنیلٹی کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ویلیوز سے آتی ہے اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی ہائٹ جسم پہلوانی کے باوجود ان میں مضبوطی نہیں ہوتی مضبوط بندہ وہ ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے چیلنج کے سامنے مسئلوں کے سامنے آپ مثال لے لیجئے موویز میں سین ہوتے ہیں نا پورا پریوار پریوار کا بڑھ سیادہ اچھا لگ رہا ہے پورا خاندان پیچھے کھڑا ہے مرد آگے کھڑا ہے اور ساری آنڈی اس کے ساتھ ٹکر مار رہی ہیں ان کو ہوا جنسی ہے نا تتی ہوا آنی لگ رہی ان کو جس میں یہ کالٹی ہوتی ہے نا جو تتی ہوا نہیں لگنے دیتی وہ مضبوط ہے پرابلم ہی ہوتی ہے کہ تتی واہ آئی شاید سے تتی واہ آئی مرد سائیڈ پہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیلنج کا سامنہ نہیں کر سکتا مسئلے کا سامنہ نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ مرد جو ان سے ریپرزنٹ کرتا ہے پوری فیملی کو اس کی رائے ایک بڑی خوبصورت بات میرے استاد واصف علی واصف صاحب یہ کہا کرتے تھے گھر کا سربراہ سوچنا چاہیے کوئی کمی اس میں ہے جو گھر والوں کو پتہ نہیں لگا اور دوسری بات ساتھی گھر کا سربراہ گھر سے جائے اور گھر والوں کو پتہ نہیں لگا کوئی یہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ایسی کمی ضرور ہے کہ پتہ نہیں لگا یعنی آپ میں مضبوطی دنیا کی ہر عورت کو مضبوطی پسند ہوتی ہے اور یہ فیزیکل مضبوطی ڈینڈ بیٹھ کے نہیں ہے یہ ویل پاور ہے یہ ڈیٹرمنیشن ہے یہ فائٹر ہونا ہے یہ ویلیوز کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے نمبر فور یاد رکھیں دنیا کے کسی شخص کو بھی غصہ کرنے والا تانے دینے والا اور ٹارچر دینے والا بالخصوص میں فیزیکل ٹارچر کو تو بہت ہی برا سمجھتا ہوں ایک ٹارچر ہے جس کو سائیکللوجیکل ٹارچر کہتے ہیں اس کے مرد بڑے ایکسپورٹ ہوتے ہیں بلکہ فراہ میں نے کہیں مرد دیکھے ان میں پوری ساس ہوتی ہے ہاں جی انڈی پوری عورت ہوتی ہے یعنی ان میں پورا پورا فن ہوتا ہے پورا پورا ان میں آرٹ ہوتا ہے کہ وہ یقین کریں ایسی بات کہتے ہیں جو مرد نہیں کہہ سکتا عورت ہی کہہ سکتی ہے اور وہ یقین کریں ساری کی ساری کہتے ہیں مہندیزہ تھالی اٹھ سکتے ہیں پوری محنت کو زہر کر دیتے ہیں یاد رکھئے اخلاق شاہستگی اور بالخصوص تحمل برداشت کرنا سبر کرنا جلد بازی کا نہ ہونا یہ جلد بازی دیکھیں دنیا میں ریسرچ ہے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں میں کم ہوتی ہے لیکن بعض مردوں میں بھی عورتوں والی جلد بازی ہوتی ہے اور اگر یہ جلد بازی ہے اگر یہ جلد بازی ہے تو پھر یاد رکھئے پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے ایک اچھی فیملی کو بنانا اور فیملی کو لے کر چلنا نیکسٹ خوبی کی بات کروں گا اور یہ لاسٹ ہماری خوبی ہے جو مردوں میں پائی جانی چاہیے یاد رکھئے دنیا کا کوئی بھی مرد اگر وہ سپسٹیکیٹڈ ہے صاف ستھ رہتا ہے جنٹل ہے اپنی ذمہ داریوں اپنی چیزوں کا دھیان کرتا ہے اس کے پاس کریکٹر ہے یہ کردار بہت بڑی دولت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل کردار کی گواہی زمانہ دے تو وہ نہیں ہوتی اصل کردار کی مرد کی گواہی ہوئی جو اس کی بیوی دیتی ہے اگر بیوی اس کے کردار پر گواہی دیتی ہے مجھے بڑے لوگ سرہ پوچھتے ہیں کہ بھابی موبائل نہیں چیک کرتی تو میں نے کہا آج تک تو نہیں کیا اس کی وجہ یہ آپ کریڈی بلیٹی خراب کرتے ہیں تو بیویوں کو عزیمت کرنا پڑتی ہے میرے ایک دوستہ میں نے آپ کی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا ایک دفعہ ان کی بیوی جو انسی ہے وہ پاؤں کاؤں اٹھا لگا کے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی موبائل تو جب آپ میں خود پروفائل آپ کا نہیں ہوتا عورت کو کردار والا مرد اچھا لگتا ہے کیونکہ پھر ٹینکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد باپی ساتھ